اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ارسلان گو کر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گویا انتہائی افسوسناک واقعہ حدثہ یا سانحہ ایک بار پھر پیش آیا لاہور میں اور لاہور میں دھماکے کے بعد کیجویلٹیز بھی ہوئیں لوگ زخمی بھی ہوئے کراچی میں بھی کرائیم کی شرح تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے اسی طرح گزشتہ روز اسلام آباد میں پولیس پر حملہ کیا گیا دہشتگردوں کی جانب سے اور پولیس کے ایک افسر نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا اور پھر اس سپاہی کی وجہ سے ان دوروں دہشتگردوں کو مار گرایا گیا واقعات بہرحال تیزی سے ایک بار پھر بڑھنے چھوٹے چھوٹے پاکٹس میں ہو رہے ہیں لیکن ایک بار پھر سے لائن آرڈر کی سیچویشن تھوڑی سی گم بھی دکھائی دیتی ہے شیخ رشید صاحب نے بھی کہا یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے اس سے ہمیں الیرٹ رہنے کی ضرورت ہے اس طرح کے اور واقعات ہو سکتے ہیں پولیس کو نشانہ بنانا کوئی نارمل بات نہیں ہے جب وزیر داخلہ خود بھی یہ بات کر رہے ہوں تو یقینی طور پر کچھ معاملات پر نظر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے بھی لائن آرڈر مینٹین کرنے والی آثورٹیز کی طرف سے بھی اور دائر ہے کہ اس پر بات کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے چونکہ ہمارا جو پڑوسی مولک ہے بھارت اس نے کبھی بھی یہ نہیں چاہا کہ پاکستان میں آمن ہو افغانستان سے اللہ اللہ کر کے جان چھٹی ہے کہ افغانستان میں جو حالات تھے وہاں سے پاکستان میں جو کچھ کیا جا رہا تھا بھارت کے جانب سے بیٹھ کر اس سے اب معاملات کچھ بہتری کی طرف گئے ہیں لیکن چونکہ افغانستان سیچویشن بھی ابھی کوئی بہت نارملائز کی طرف نہیں ہے وہاں بھی بہت زیادہ تبدیلیاں ہیں وہاں بھی جو اس وقت عبوری سیٹ اپ موجود ہے اس کو بہت زیادہ مشکلات ہیں ان مشکلات کی بنا بر پاکستان کے اس طرح سے ساری سیچویشن کو دیکھ رہا ہے اس پر بھی بات کریں گے ڈیولیمنٹ پروجیکٹس ہو رہے ہیں اس پر بھی بات کریں گے لیکن جو سیاست میں اس وقت بڑی تیزی سے تبدیلیاں جاری ہیں جس میں اب بلیم گیم کا سب سے زیادہ عمل دخل ہے کبھی آڈیو لیگ تو کبھی ویڈیو لیگ اور کبھی ڈیل تو کبھی ڈیل ان ساری چیزوں پر بات کریں گے ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس کی تو بڑے واضح انہوں نے بھی یہ سوالات پوچھے کہ بھئی کون دے رہا ہے کہاں دے رہا ہے ہمیں بھی بتائیں کوئی کس سے کوئی بات نہیں ہو رہی لیکن گورنمنٹ کے جانب سے بارہا اس کا ذکر کیا جاتا ہے ان ساری چیزوں پر بات کریں گے عبداللہ گل صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں بہت بہتر جانتے ہیں چیزوں کو بین لقوامی امور پر بھی بڑی گیری نظر رکھتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جواد فیضی صاحب سینئر تجزیہ کار صحافی ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ دونوں حضرات کا عبداللہ گل صاحب سر بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا لاہور میں ایک بار پھر سے سر اٹھانے لگی ہیں یہ ساری چیزیں کراچی کے حالات دیکھیں بہت تیزی سے ڈکیٹی کی وارداتوں میں چھینہ چھپٹی کی وارداتوں میں قتل کی وارداتوں میں تیزی آئی ہے پھر اسلام آباد میں بھی یہ واقعات ہو رہے ہیں اور اس ساری چیزوں کے بیچ میں لاؤ این آرڈر کی سیچویشن اگر ڈسٹراب ہوتی ہے تو کیا آخذ کریں کس طرح سے کنٹرول کرے گی گورنمنٹ چونکہ مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو اس پہ توجہ سے زیادہ دینی چاہیے بنسبت سیاسی مسائل کے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بہت شکریہ بہلے تو سب سے پہلے ظاہر ہے اظہار افسوس ہی کیا جا سکتا ہے اور اظہار تازیت ان لوگوں سے جنہوں نے اپنے پیارے کھوئے اس طریقے سے دن دہارے سیکیورٹی فورسز کے اوپر نشانہ بنانا ہو اور صرف یہ یہاں نہیں ہے بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے بورڈر کے ملہکہ ایریاز ہیں ان کے اندر یہ آئے دن واقعات پیش آ رہے ہیں اور خاص طور پر ان کی تعداد میں تب اضافہ ہوا جب پندرہ اگس دو ہزار اکیس کو افغانستان سے امریکی فورس کا انخلاص شروع ہو گیا اور انخلاص اور اس کے نتیجے کے اندر کابل کے فال کے ساتھ ہی آپ کو پتہ ہے کہ جو ٹی ٹی پی اور دیگر دہشتگرد تنظیموں کے لوگ تھے وہ وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے اور اس کے بعد ظاہر ہے ان کی طاقت میں اضافہ ہوا اور انہوں نے جو اپنا رخ تھا وہ پاکستان کی طرف مر ڈالا نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان کے اندر دہشتگردی کے واقعات کے اندر اچانک جو ہے وہ اضافہ ہونا شروع ہوا اور یہ اکروس بورٹر جو ہے یہ دہشتگردی جو ہے ہو رہی تھی اور آج بھی ہو رہی ہے اب نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پاکستان اس کے بعد جو ہے وہ ایک امن کی خواہش کرتا ہے اور ساڑ تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ ان کے ساتھ مذاکرات کی بات ہوتی ہے جس کے اندر سراج الدین حکانی جو ہیں جو افغانستان کے اس ٹائم پہ انٹیریئر منسٹر ہیں وہ اس کے اندر ایک اہم کردارہ داکتے ہیں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے بعد وہ مذاکرات کیونکہ اس لیے منڈیر یہ بیل نہیں چلتی کیونکہ ایک will of the nation جو تھی اس کو ڈیویلپ نہیں کیا تھا پہلے دقریباً دس سے بندرہ سال کے اندر لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ دہشتگرد ہیں اور ان کے غیر ممالک ایجنسیوں سے اور دشمن ممالک سے تعلقات ہیں لیکن overnight فیصلہ کیا گیا میرے خال میں یہ غلط سیاسی فیصلہ تھا اس کی اندر قوم کی will کو جو ہے وہ پہلے شامل کرنا چاہیے تھا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو ایک تو پہلی بات ہے کہ جنرل راہیل شریف صاحب کے دور میں اور اس کے بعد جو جنرل کمر جعوید باجوار صاحب کے دور کے اندر آپریشن شروع ہوئے اس کی نتیجہ میں دہشتگردوں کی ہم نے کمر کافی حد تک توڑ دی تھی تقریباً 95 سے لے کے 96% تک صفائیہ کر دیا تھا لیکن جو لوگ وہاں کی جیلوں میں تھے یا بھاگ گئے تھے پاکستان سے تو ان کو تو ہم ظہر ہے ان کے اوپر تو ہمارا کوئی کردار نہیں تھا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لوگوں نے دوبارہ سے اپنی رین فورسمنٹس کی اور جو بچا کھچا اسلاح امریکہ کا وہاں موجود تھا اور اسی طریقے سے غیر ملکی ایجنسیوں کا اس میں کردار تھا اور اسی طرح سے دائش اور خورستان گروپ کے ساتھ مل کے انہوں نے پاکستان کو نشانہ بنانا شروع کر دیا اور یہی سب سے بڑا علمیہ ہے جو کہ میرے خیال میں آج حکومت پاکستان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ کس لائن کے اوپر کھڑے ہیں آپ نے دیکھا کہ دہشتگردوں نے مل کے بار کا بھی صفائیہ کرنا شروع کر دیا اور ہمیں بہت سارے اندرونی اور بیرونی مسائل سے شکار کر دیا اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو آئے دن واقعات ہو رہے ہیں ایک تو پاکستان کو دباؤ میں لائے جا رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ابھی حالیہ جو ہم نے بلتی کو جو ہے ایک آپریشن کے اندر وہاں وہ جہنم واصل ہوا نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان کو ظاہر ہے اس سے فائدہ ضرور ہوا لیکن یہ وقتی فوائد ہیں ہمیں لانگ ٹرم سلوشنز دیکھنے پڑیں گے اور غیر ملکی ایجنسیوں کو خاص طور پر کنٹرول کرنا پڑے گا وہ ان تمام ایجنسیوں کو جو اس ٹائم پہ پاکستان کے خلاف ہر طرح کی اندر تعاون دے رہی ہیں جس میں خصوصی طور پر روح ہے جس کے اندر کہیں نہ کہیں موساد کی انولمنٹ ہے اور اسی طریقے سے وہ ایجنٹ جو خارد کے تھے یا پھر انڈی ایس کے تھے جو پاکستان سے ایک خاص دشمنی پالتے ہیں وہ اس کے پیچھے کارفرما ہیں اور وہ ایسی دہشتگرد جو آؤٹفٹس ہیں بینڈ آرگنیزیشنز ہیں پشت پنائی کرتے ہیں آپ کو یاد ہے کہ ایک جماعت الاحرار کے خلاف آپریشن کیا گیا تھا پاکستان کی جانب سے اس وقت جبکہ غیر ملکی فوج انہوں نے اپنا مسکن افغانستان بنایا تھا اور الحمدللہ ہم نے جماعت الاحرار کو ایک ناقبل تلافی نقصان پہنچایا تھا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک سیاسی مسئلہ بھی ہے اور حکومت جیسے آپ نے اپنے بیانیاں میں فرمایا کہ حکومت سارا دن سیاست سیاست کھیل رہی ہے وہ جو ریاست کی ذمہ داریاں ہیں وہ اپنی نمانے سے بلکل غافل ہو چکی ہے اور اس نے اپنی پریوریٹیز جو ہیں وہ چینج کرتی ہیں فارج پاکستان کا بجٹ اس کے اندر ایک خاطرخواہ کمی آ چکی ہے کیونکہ پیشلے تین سال میں وہ بجٹ جو ہے وہ بڑا نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ انفلیشن ریٹ اگر دس پرسنٹ بھی بڑا ہے تو وہ تیس پرسنٹ کٹوٹی ہو چکی ہے تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ خارجہ امور کے اوپر ہم لوگوں نے اس معاملات کو نہیں اٹھایا بھارت کی آئے دن جو ہے وہ بڑتی ہوئی جو ان کی سازشیں ہیں اور خاص طور پر کشمیر کے اوپر حکومت پاکستان نے جو ایک میرے خیال میں ایک امرور موقع اختیار کیا جو آپ نے دیکھ لیا کہ اوائی سی کی کانفرنس کے اندر چارٹر میں ہی شامل نہیں تھا حالانکہ اتنا بڑا ہمارے پاس ایک سنہری موقع تھا جس کے اندر ہم افغانستان کے حوالے سے بات کر لیتے اگر ہم اس کو کشمیر کے ساتھ بھی نتی کر لیتے تو میرے خیال میں اس سے ہمیں بہت بہتر جو ہے وہ ریزلٹس آ سکتے تھے لیکن ایسا نہیں کیا گیا کیوں نہیں کیا گیا نیشنل ایکشن پلان اس کے تمام نکات اور پھر نیشنل سیکیورٹی پالیسی ایک مرتب ہوئی ہے اس پر بھی بات کرنی چاہیے کہ اب اس پر کتنی دیزی سے ایمپلیمنٹ ہونا چاہیے پولیس کے سسٹمز کے ریفارمز پر وزیراعظم امران خان ہمیشہ بات کرتے ہیں کیا کام ہوا کتنا کام ہوا کتنا کام رہتا ہے ان چیزوں پر بھی آج بات کر کے دیکھتے ہیں جواد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے جواد صاحب ایک تو بہت بڑا آج دوبارہ سے واقعہ رونما ہو گیا ہے بڑا فصور ساک واقعہ انار کلی لاہور میں اب کراچی کی صورتحال جس کا میں ذکر کر رہا ہوں پھر نیشنل ایکشن پلان آلریڈی ایمپلیمنٹڈ ہے پاکستان میں لیکن کیا اس کے تمام تر نکات پر عمل درامت حکومتی جانب سے جو ہونا ہے وہ ہو رہا ہے اور پھر نیشنل سیکیورٹی بولیسی مرتب کر لی گئی ہے اب یہ ساری چیزوں کو اگر ہم ایک ساتھ دیکھیں تو کیا ایمپلیمنٹیشن میں تھوڑا سے جلدی کرنی پڑے گی ہمیں یا ریفارمز جن جن اداروں میں ضرورت ہے جیسے پولیس کی بات کرتے ہیں اس میں بہت تیزی سے کام کرنا بڑے گا دیکھئے سلام پہلے تو آپ کا انٹرو ماشاءاللہ بڑا ہی جامعہ اور مختصر تھا اور بڑا مزہ تھا کہ اس میں ٹیکڑوں ان وہاں آپ نے آگے رکھ دیا ہمارے اور مجھے اچھا لگتا ہے جب آپ جیسے انکر اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں بہت اچھے ایک بات جو آپ نے یہ فرمائی نہ کہ ان سارے حالات میں جہاں ہمیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ اجتماعیت کی بات کی جائے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ بات اس انداز میں کی جائے کہ کیا اس وقت ہماری حکومت ان تمام تر معاملات کو سامنے رکھ کے وہ کسی اتحاد والے اتفاق والے نکتے پہ آنا چاہتے ہیں ہمیشہ ریاست کا یہ کام ہوتا ہے کہ ایسے معاملات میں وہ انارکلی میں بم دماکہ ہو وہ کراچی کا ایشو ہو وہ اسلام آباد میں کوئی افسوسناک واقعہ ہو شہادتیں ہو اور اس سارے معاملے پہ وہ وزیر داخلہ جو مختلف جماعتوں میں رہ چکے ہیں ان کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ سب کو ایک پیج پہ لائیں اور اس کے مطابق چلے جو نیشنل ایکشن پلان ہے مگر آپ نے بات کی دیجی آئی ایس بی آر صاحب کے حوالے سے کہ ان کی سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے جب ڈیل اور ڈھیل کی بات کی جاتی ہے تو پھر اس ساری صورتحال میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکومتی زومہ بزراء ذمہ داران ریاست و سیاست ان کی طرف سے ایسے بیان آنا بند ہو جاتے اب ایک بیان ہی ایک منسٹر کی طرف سے آتا ہے کہ جی میں دیل کی کوشش کر رہے ہیں اور آخری دیل کی کوشش کر رہے ہیں التجاہ کی کوئی التجاہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خود وہ لوگ جو آپس میں باہمی ایک پیج پہ ہونے کے دعوے دار ہیں اور ان کے خیالات بھی یہی ہیں کہ ہم سارے ملک کی بہتری کے لیے اس کی نگے بانی کے لیے مشترکہ پلیٹ فارم پہ موجود ہے پیج ایک ہے نکتہ ایک ہے اور ایک نکتہ وچگالم اک دیئے لہٰذا اگر ایک نکتہ وچگالم اک دیئے تو پھر یہ بیانات کیوں آتے ہیں ہم اگر یہ دیکھیں کہ دشمن کا کام ہے تخریب کاری کرنا دشمن کا کام ہے دشمن کو ناکو چنے چبوانا دشمن کا کام ہے اور ابھی جنرل صاحب کے سابزادے بیٹھے ہیں میری خوش قسمتی یہ تھی کہ جنرل صاحب کو بطور بیٹ رپورٹر بہت عرصہ ڈیل کیا اور جب ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد تہلی جماعت انہوں نے بنائی تحریک اتحاد اس کمرے میں موجود تھا حالہ کہ رپورٹر تھا نیازہ ہمیں تو یہ کہا گیا بڑوں نے یہ کہا اور پھر اللہ کی پاک کتاب بھی یہی کہتی ہے کہ اپنے گوڑے تیار رکھو اپنی ساری چیزیں تیار رکھو پورے وزن کے ساتھ تیار رکھو اور توقع کے ساتھ تیار رکھو اگر ہمیں یہ کہا جاتا ہے تو دشمن کو بھی یہی کہا جاتا ہے کہ دشمن کا مقابلہ ایسے کرنا ہے اور وہ ہماری ہی چیزوں سے لیتے ہیں ہم عامل نہیں کر رہے دوسرے کر رہے ہیں لہذا دشمن کا تو یہ کام ہے ابھی کوکر صاحب آپ نے یہ فرمایا کہ افغانستان سے تو چلے اب کوئی مسئلہ مسئلے ہیں اور یہی سے مسئلے ہیں اور آپ دیکھئے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے حاکم بدہن میں یہ کہنا نہیں چاہتا لیکن مجھے یہی لگ رہا ہے کہ اسلامی ممالک سے ہی اسلامی ممالک کی جڑے کوکلی کروانے کی کوشش کی جائے گی کوشش کی جائے گی اب اس میں عملا ہمارے میر جعفر اور میر صادق کیا کردار ادا کرتے ہیں عملا ہمارے اپنے کیا کردار ادا کرتے ہیں آستین کے صاحب جو ہے جنہیں ہم نے جنہیں ہم نے پوسا وہ کیا کردار ادا کرتے ہیں ہمیں اس بارے بڑے غور سے سوچنا تھی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں جس طرف آپ نے اشارہ کیا جہاں جہاں پر اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بات ہو رہی ہے وہ سارے جانتے ہیں بتانے کی ضرورت نہیں پوری دنیا دیکھ بھی رہی ہے ہمیں بھی بتایا اسے بھی مسئلے پر کتنی امپورٹنس رکھتا ہے اور سیاسی معاملات اگر خراب ہوں اس پہ کنسنسز نہ ہو تو معاملات کسی نہ کسی طرح چل جاتے ہیں سیاسی بوران کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے لیکن جہاں پر سیکیورٹی کے معاملاتوں وہاں پر کنسنسز نہ ہو تو قوانین بننے میں یہ ساری چیزیں آڑے آتی ہیں یہ کتنا بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک جی بریک پر جانے سے پہلے میں نے کہا تھا نیسنل کنسنسز کس طرح سے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے ان مسائل پر جو کہ سیاست سے ہٹکے ہیں اگر سیاسی بوران ہو تو کسی نہ کسی طرح حل ہو جاتا ہے فیس ہو جاتا ہے لیکن اگر سیکیورٹی ریلیٹڈ کوئی ایشو ہو اور اس پر نیسنل کنسنسز یعنی کہ پارلیمنٹ سینیڈ اس میں کنسنسز نہ ڈیولپ کیا جائے تو معاملات پھر قانون بنانے کی حد میں آڑے آتے ہیں کس حد تک یہ معاملہ خطرناک ثابت ہوتا ہے کس حد تک اس میں پریشانیاں آ سکتی ہیں اور اس کے بعد اس کے امپلیمنٹیشن میں کتنا بڑا مسئلہ ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو پولیس ریفارمز کی میں بات کہہ رہا تھا جس کا بارہا وزیراعظم کنٹینر پر کھڑے ذکر کرتے تھے کہاں تک پہنچیں کیا کچھ ہوا خیبر پختونخواہ کی پولیس سے پنجاب پولیس کس حد تک الگ ہے یا دونوں پولیس کا کام کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے ہمیں الگ دیکھ رہا ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں دونوں حضرات مرسد موجود ہیں عبداللہ صاحب آپ کا کومنٹ نیشنل کنسنسس سیکیورٹی کے ایشیوز پر چونکہ سیاسی بوران کسی نہ کسی طور پر کر لیتے ہیں لیکن جہاں پر سیکیورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے وہاں پر قانون سازی میں بڑے مشکلات آتی ہیں جی اس میں کوئی شک و شکہ نہیں ہے کہ قانون سازی کے اندر مشکلات آتی ہیں سیکیورٹی ایک بہت بڑا ایشیو ہے اور خاص طور پر پچھلے چارلیس سال سے ہم سیکیورٹی کے بہت سارے ایشیوز دیکھ رہے ہیں خاص طور پر افغانستان کے حوالے سے جب بھی وہاں سپر پاور آتی ہے پاکستان کے لیے سیکیورٹی کنسنس بڑھ جاتے ہیں لیکن خاص طور پر نائن الیون کے بعد یہ اس لیے زیادہ بڑھ گئے کہ ہم دو طرف جنگ لڑنے میں شامل تھے اور ایک جنگ وہ تھی جو اندیکھی تھی پاکستان کے اندر جاری تھی ایک طرف بھارت بیٹھا ہوا تھا اور دوسری طرف ایک چھوی سو بیٹالیس کلومیٹر کے اوپر افغانستان کے اندر وہ غیر ملکی افواج بیٹھی بھی تھی اور ظاہر ہے وہاں تانے بانے جو جڑ رہے تھے وہ آپ کو بھی معلوم ہے اور ہمیں بھی معلوم ہے اور آج تک یہ معاملات وہ تھنڈے نہیں ہوئے اگر کول بھشن جادیو جیسے لوگ بھیجے جائیں گے اور اس کو سزار نہیں دی جائے گی تو پھر نتائج یہی نکلیں گے جو آج ہم بھگت رہے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ اس سے کیونکہ حوصلے بڑھ جاتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے رہشتگرد جو ہیں جب ان کو یہ پتہ ہو کہ ان کی پشت پناہی ہوگی اور وہ ساخت بچ کے نکل جائیں گے تو نتائج جو ہے وہ بڑے بھیانک ثابت ہو سکتے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی پولیس ریفارمز اور کوئی بھی معاملات تک تک نہیں بہتر ہو سکتے جب تک کہ ہمیں افنسیو دیفنس پولیسی جو ہے وہ نہیں اپنائیں گے ہم جو ہے ماضی کے اندر افنسیو دیفنس کے اوپر رہے ہیں یعنی کہ ہم نے جو جتنی بھی مدافعت تھی وہ غیر ملکوں کے اندر رکھی اور اپنی سردوں سے پار جو ہے اپنا دیفنس کیا اور دفائی کیا جس کو کہتے ہیں اگر آپ پری ایمٹیو میئرز جو ہے وہ ہم نے لیے اور ان کو وہیں اپنے جو بارڈرز تھے ان سے باہر رکھا اچھا وہ تو ہماری عبداللہ گلسہ وہ ہماری مجبوری بھی تھی چونکہ ہمیں دراندازی کا سب سے زیادہ سامنا تھا افغانستان ہو یا پھر آپ کو پتا ہے کہ بھارت کی طرف سے مختلف بارڈرز سے دراندازی ہو رہی ہوتی ہے یہ ہماری مجبوری بھی رہی عبداللہ صاحب دفاع کرنے پر مجبور ہوتے ہیں ہم نے جو ہے دیفنسیو دیفنس پولیسی اپنا لی نائن الیون کے بعد جو کہ میرے خیال میں اس کو ریویو کرنا بہت ضروری ہے اب جو دوسری طرف پولیس ریفارمز کی آپ نے بات کی تو سب سے بڑے جو درانی صاحب تھے جو کہ آئی جی تھے خیبر پختونخواہ اور آپ کو پتا ہے ان کے وجہ سے ایک بہت پولیس ریفارمز ہوئی اور پولیس کو ایک بہت مضبوط مقام ملا وہ جب آئے پنجاب کے اندر اور ان کو لائے گیا ان کا کیا حل ہوا وہ آپ کو معلوم ہے پنجاب میں چیف سیکریٹریز تبدیل کیے گئے اور اس کے اندر آئی جیز تبدیل کیے گئے اس کے اندر ڈی آئی جی جو ہے وہ بارا بارا گھنٹے کے اوپر جو ہے وہ تبدیل کر دیئے گئے نتیجہ یہ نکلا کہ ایک جس کو کہتے ہیں بددلی کی کیفیت جو ہے وہ پولیس کے محکمے میں اور اسی طرح سیول سرویسز کے اندر پیدا ہو گئی یہ نہیں دیکھا گیا آج بھی ابھی جو واقعات ہوئے ہیں آپ نے دیکھا کہ میں پہلے بھی جب مری کا ثانیہ ہوا تو اس ٹائم پہ میں نے کہا کہ اس بار کسی حکمران کو کسی سیاستدان کو سزا دی جائے نہ کہ کسی جو ہے بیوروکریٹ کو سزا دی جائے کیونکہ بیوروکریٹی نے بقاعدہ اعلان کیا تھا اور بتایا تھا کہ جناب یہ مشکلات مری میں پیش آ رہی ہیں اور اس کو روکا جائے پھر وہ کون سے اناثر تھے جنہوں نے ان کو روکنے نہیں دیا مسئلہ تو یہ ہے کہ کوئی تو وجوہات تھی جنہوں نے جو ڈی ایم جی گروپ تھا اس کو وہ ہدایات جو تھی جو انہوں نے دے رہے تھے ان کے اوپر عمل درامت سے روک لیا لیکن نتیجہ وہی نکلا کہ سیاستدان بچ گئے یہ تو بڑی خطرناک بات نہیں ہے عبداللہ صاحب یہ تھوڑی خطرناک بات نہیں ہے چونکہ وزیراعظم صاحب بھی اس پہ بارہ کہا چونکہ کہ وہ تو جب یہ افزانے ہو رہا تھا تو اس سے پہلے اس سانے سے پہلے انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ لوگ آئیں اس کا مطلب ہے ٹوریزم بڑھ رہا ہے میں ذرا اس پر آپ سے آتا ہوں یہ اس پہ دوبارہ بات کرتا ہوں آپ سے جوا صاحب اسی پر سر نیسل کنسنسس سیکیورٹی ایشیوز پہ سیکیورٹی پالیسی بن گئی لیکن اس کے باوجود کسی بھی چیز کو بھی تک پارلیمنٹ میں اس طرح ڈسکس نہیں ہوئی وہ چیزیں جو ہونی چاہیے یا ٹی ٹی پی کے حوالے سے مختلف بات ہم سنتے ہیں کہ ہوں رہے ہیں مذاکرات نہیں ہو رہے ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے کنسنسز آن سیکیورٹی ایشیوز کتنا زیادہ ضروری ہے اور پھر یہ قانون سازی میں عمل درامت کتنا رکھتا ہے عمل دخل دیکھیں دو راستے ہیں ایک تو یہ کہ اس میں تو کوئی شک و شبے کی گنجائش موجود ہی نہیں کہ آپ نے اپنے دفاعی معاملات سیکیورٹی کو اور اس ساری چیز کو نہ صرف مل جل کے تیہ کرنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے دوسری بات کہ اب تو باتیں ہو رہی ہیں کہ نہیں ڈاکٹر اسرار صاحب بھی پھر سے چلنے لگے ہیں بڑے وائرل ہو رہے ہیں اور وہاں انہوں ان کارنر سے ہو رہے ہیں جوڑے ساری زندگی گلنہ کر دے رہے ہیں تو وہ کہ اسلامی صدارتی نظام اور اس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے بارحال میں ادھر نہیں جانا چاہتا وہ کتنا اہم ہے کتنا ضروری ہے اس پہ بھی ڈیبیٹ ہو سکتی اچھی خاصی کیونکہ ہمارا علمیہ یہ ہے اور پاکستانیوں کا اور خصوصاً امت مسلمہ کا کہ ہر شخص کے پاس دلائل موجود ہیں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لئے اور جھوٹا بھی سچا لگ رہا ہے سچا بھی جھوٹا لگ رہا ہے کوئی سمجھ کوئی نہیں آ رہی لہٰذا اس ساری صورتحال میں ہم اسی قوم کا حصہ ہیں اور ہمارے حکمران بھی اچانک نہیں آئے وہ تو وہ ہیں آپ نے بھی دھرنوں کی بات کی دھرنے میں تو آج میرا عمران خاند جلسج نچنے نو جی کر دا اور جو ہی یوں کر کے ہوا تو میرے مولا بلالو مدینے مجھے ہم تو سیڈیا چینج کرنے والی ہیں سر ایک بات بتائیں کہ جو بات آپ کر رہے ہیں معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں ہمارے ہاتھ جتنے بھی پچھلے دنوں ایشوز ہوئے ہیں آپ دو حضرات بہتر طریقے سے جانتے ہیں سینئر لوگ ہیں وہ ایشوز تب اٹھائے گئے ہیں ٹیک اپ ہوئے ہیں نوٹس لیے گئے ہیں چاہے وہ منارے پاکستان کا ایشو کئی کا بھی ایشو جب وہ سوشل میڈیا پر اٹھیں یعنی خود سے ہمارے ہاں پولیس جو موٹروے کیس ہے موٹروے کیس پہ بھی سوشل میڈیا نے سب سے زیادہ بات کی ہے ورنہ اس وقت تو پولیس نے ان سے کہہ دیا تھا کہ حدود نہیں ہے تو یہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے اس کا بھی معاملہ چلتا رہا یہ جو سوشل میڈیا اٹھائے اور پھر پولیس اس کو ٹیک اپ کر کے اس پہ اور پھر وزیراللہ اس پہ نوٹس لیں وزیراللہ عثمان مزدار صاحب اس پہ نوٹس لیں تو پھر مجھے یہ بتائیں یہ ریفارمز اس کی ہم بات کرتے ہیں کیسے ہوں گی سر دیکھیں میں یہ سمجھنا ہوں میرا کولمت آج بھی اس پہ گفتگو ہو رہی تھی کہ جس مغرب کو میں سب سے زیادہ جانتا ہوں اور جس مغرب کو وہ جو قریبی ترین ہیں اب قریب ترین نہیں ہے اب قریبی ترین بھی ہے نا ایک ترین نہیں ہے کئی ترین ہیں تو ان میں ایک ترین تو نواز شریف صاحب کے خواجہ صاحب رفیق صاحب کی بیٹی کی شادی میں بھی چلیں گے وہ تو دیکھیں جانا ہے بچیاں سانجی ہوتی ہیں اس کو میں نہیں چیڑتا اور جانا چاہیے فور شور جانا چاہیے میں تو کہتا ہوں خان صاحب کو بھی جانا چاہیے نواز شریف خان صاحب کی آیادت کرنے آئے تو ٹھیک ہے عمران خان صاحب یہ لکھ کے دے دیں کہ میرے پاس ذاتی گھر نہیں ہے مجھے سرکاری پلات دیا جائے تو وہ ٹھیک ہے اگر شوکت خان کے لئے پھر وہ اصل میں ایشو یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر دور میں مختلف نعرے لگائے گئے قوم پھر چلی چورا نچھا ہوتا ہے اس دفعہ اللہ کی قسم میری امیدیں اس دڑام سے گری ہیں کہ میری ماں ہی وچاری بستر مرگ تے پئی یا الالت پہ پڑی اللہ تعالی مرگ سے سب ماں کو محفوظ ہوں بستر علالت پہ پڑی ہوئی کہندی سی آہو وے چیکتے کر لو ٹھیک ہے گلنا بڑیاں چنگیاں کر دا ہے وہ درنوں سے پہلے اور درنوں کے ساتھ وہ ایک اور بھی شخصیت آئی تھی جو مکمل سرعپا اسلام تھی اور کفن لے کے آئی تھی ہم نے تو سوچا کہ یار واقعی اس قوم کی اب جو تقدیر بدلنے والی ہے اور وہ بندہ جو مغرب کی چھتوں کوٹے سے لے کے مسجدوں اور سنو والے ایریاز کو جانتا ہے کتنے ترین ہیں جو سنو والے ایریاز کے رائشی ہیں وہاں پہ رہتے ہیں وہ امریکہ ہو نورتھ امریکہ ہو یورپ ہو یا دیگر کنٹریز ہو وہ وہاں رہتے ہیں وہ مری پہ بات آئی عبداللہ صاحب نے جو بات کر دی کہ مری پہ کیا ان کو پتا نہیں تھا کہ یہاں پہ نمک استعمال ہوتا ہے بہت سارے ایسے ممالک کے وہ شہر ہے جن کا بجٹ پاکستان کے بجٹ سے زیادہ صرف اس لیے ہے کہ سنو ریموون کا کیا کرنا ہے میں خود میرے ساتھ ابھی میرا آیا ہے چیف کوارڈینیٹر ایرفان ایدل وہ بھی میرے ساتھ تھا سجاد سین میں کولم پورا لکھ چکا ہے اس پہ میں اس پہ نہیں جانا چاہتا کہ یار میں چھتیس گھنٹے سے بھی پہلے وہاں سے ہو کے آیا اور وہاں پہ جو میں نے دیکھا میں ٹو ٹو کے تو مشینے چاہ کر رہا تھا کہ یہ تھے مشینے ہے کوئی نہیں نہیں اور پھر میں نے ہم نے سوچا تو اتنی بڑی ریپورٹ لیے کہ عثمان بزدار صاحب نے تصویر بھی دیکھی میں نے سوشل میڈیا پہ ساروں نے کھڑے ہو کے کچھوائی ہے ریپورٹ ہوں نہیں ہے گرین کلر کے اس میں ریپ میں ریپورٹس وہ بڑی ہی منگواتے ہیں وہ پڑے گا کون ہے وہ پڑھائے گا کون ہے خیر صرف سمری پڑھ لیں گے نا مجھے تو سچی بات ہے کوکر صاحب میں آپ کو فرنکلی بتاؤں میری امیدیں ٹوٹیں لیکن میرا ایک نقصان یہ بھی ہو گیا کہ وہ جو اس سے پہلے تک اس طرح چینلز پہ اس طرح جلسہ آئے عام میں اس طرح ہو ڈپٹی یہ ٹون نہیں تھی میرا بچہ میرے بتیجے میرے بڑے بچے وہ یہی کہتے تھے دے دیجئے یہ مجھے پکڑا دیجئے یہ لے دیجئے اس کے بعد صدح ہی ہو گیا ماما مجھے لے دو سیاست کا زابیہ تبدیل ہو گیا پارلیمنٹ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے جس طرح سے لڑائیاں ہو رہی ہوتی میں دونوں کی بات کروں گا سر اپوزیکن بھی بڑے اچھے طریقے تھے اگر گورنمنٹ کی ہم بات کر رہے نہیں سر وہ تو کہاں آپ سر کیا بات کر رہے اچھا میں ایک آپ دو حضرات سے چلیں آپ نے بات ہی بالکل تبدیل کر دی دونوں حضرات میرے ساتھ موجود ہیں چھوٹے سا بریک لے تو موسیقی ویلکم بیک جی عبداللہ صاحب صاحب یہ ڈیل ڈھیل فواد چوزی صاحب سے بھی سن رہا ہوتا ہوں ترجمان ہمارے شہباز گل صاحب سے بھی سن رہا ہوتا ہوں ترجمان زیادہ ہیں ویسے ترجمان شہباز گل صاحب سے بھی سن رہا ہوں کھری 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 ہاں جی کافی سن رہے ہوتے ہیں کہ ڈیل 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 سر بتاتے نہیں ہیں کون دے رہا ہے نام نہیں لیتے لوگ ملنی ہیں چار مریم نواز صاحبہ مجھے ان کی بھی خیر سمجھ دیا تھی وہ بھی کبھی کچھ اور کبھی کچھ طرح کے بیانات پھر یہ جو سیاست ویڈیو اور آڈیو لیک کی ہے یہ لے کے کہاں جا رہے ہیں سر سارے ہمیں میں آپوزیشن کو بھی اس میں شامل کر کے کہہ رہا ہوں دیکھیں میں اتنا گزارش کروں گا یہاں ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں ہمیں اس طرف لے کے جا رہے ہیں جہاں ہمیں جانا چاہیے ہیں اصل میں پاکستان ایک ایسے نظام کو پریٹس کرنے کے لیے آیا تھا جو دنیا کے اندر ایک سوشل مونٹری اکنومک جسٹس سسٹم پروائیڈ کر سکے لیکن ہم نے مغربی طرز جمہوریت کو گلے لگا لیا نتیجہ یہ ہے کہ اب لوگوں کی امیدیں جو ہیں وہ اتنے دیکھیں ہمارے سینئر صحافی ہیں جب اور وہ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان کی امیدیں ہیں اور جس طریقے سے قوم کا کلچر ان کی زبان ان کا بیان ان کا عدب قائدہ یہ سب لوس کر گیا تو مقصد ہے یہ کیوں ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نظام جو ہے اپنے آخری ساسیں لے رہے ہیں اب یہ وقت آگیا ہے کہ ہم اس بجبودار نظام کی لاش جو ہے یہ جو کندے پر اٹھا آکے پھر رہے ہیں اب ہم اس کو دفنا دیں نہیں تو کیا ہوگا کونسی روح آئے گی اچھا ایک سی سر میں ذرا دیکھ رہا تھا وزیراعظم عمران خان صاحب نے جو وہ نشست اسلامیاتی جو ہے وہ روادان اور جہاں سے اچھا اب عبداللہ صاحب دو حضرات سے آپ سے یہی سوال پہلے میں ذرا جواد صاحب آپ مجھے جواب دیں پھر عبداللہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ باعث شہر میں یہ بات کہ پاکستان چھوٹے ممالک کی جو برامدات ہے اس سے بھی کم حجم رکھتا ہے برامدات کا کتنے سال ہو گئے سر گورنمنٹ کو کتنے سال ہو گئے گورنمنٹ کو تو کیسے یعنی کہ خان صاحب کو یہ میں نے بتانا ہے اور آپ نے بتانا ہے وہ تو چینل نہیں دیکھتے ہندسے گا کون سنن تے صحیح کسی کی تو سنے بھائی جب یہ کہا انہوں نے آنے سے پہلے کہ میرا یہ یہ کھلاڑی یہاں پہ کھیلے گا ون ڈاون کون ہوگا کریز میں کون ہوگا گلیج گڑا پھردہ رہے گا وہ ساری باتیں انہوں نے کہیں تھی نا پھر آتی وہ کدھ رہی ٹیم ان کے کان پکڑوائیں کہ مجھے لکھ لکھ کے دیتے رہے ہو میں مجھ سے تقریریں کرواتے رہے ہو لیکن ان کو یہ بجائے ادراض ہونے کے ان کو لگا دیا گیا نہیں یو ٹرنوی ٹھیک نہیں جائز نہیں اب اس کا بھی اسلامی وہ میں نے کہا تھا دلائل نکال لیتے ہیں کہ فلان سے بھی معاعدہ ہو گیا تھا یار اصل میں ایشو یہ ہے جسرا عبداللہ صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ اب نظام اگر وہ سیدھا ہو چکا ہے تو پھر دو چیزیں ہیں اس میں ایڈ کر لیں گے کیونکہ کبھی اسے چاہوں گا اس میں ایڈ کر لیں سر یہ جو اپوزیشن ہے نا اب یہ اس کا گیم بھی یہی ہے کہ کئی نہ کئی ڈیل کریں اور آ جائیں ٹھیک ہے چلیں کس پہ ریلائے کریں گے ایک تبدیلی دیکھ لیں تو ان پہ ریلائے کریں گے جن پہ یہ سارے کرتے ہیں سر میری بات سو موریہ شموریہ فارق کرو مقاو کامنو فرد واحد کے فیصلے کرائیں اور ہم نے پہلے بھی دیکھے ہیں جو حال ہوا ہے اب میں تو دراہے پر کھڑا ہوں سوچتا ہوں کس طرف جاؤں عوام تو سینڈوچ ہے اگر ہم دس دس گیارہ گیارہ سالہ دور اقتدار کو دیکھیں تو اس میں مجھے درد در 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 میں خود ریپورٹر رہا ہوں مذہبی جماعتوں کا اور اسلحہ پسند جماعتوں کی پتہ نہیں کیسے کیسے ریپورٹنگ کرتا رہا اس دور میں لہٰذا ہم نے تو یہ دیکھا ایک طرف سے یوں آرڈر آ گیا کہ نہیں ہون اسلام آسی اور دوسری طرف ایک اور صاحب آئے انہوں نے دو کتے گود میں اٹھایا گیا نہیں ہم لیبرل ہیں اور ہم تو اس چاری چکی میں پھس گئے ہیں کنفیوز بنا دیا اس قوم کو ہم نے اور میں نے اور آپ نے اور آج کی ماں نے اور والد نے اور کپھو نے خالہ نے مامے نے چاچے نے کیونکہ ہم نے پکڑا دی آئیٹم بم چلتے جلدے ہیں لو پھڑ لو ٹائم بچے کا بھی گزر جائے گا میرا بھی اچھا گزر جائے گا ہم تو اس طرف چل پڑے ہیں عمران خان اکیلہ کچھ نہیں کر سکتا جب تک میں نہیں چاہوں گا میں اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کر رہا ہوں میں اپنے حقوق جو ہیں میرے اوپر جو فرائز ہیں ٹھیک ہے وہ ادا کر رہا ہوں خان صاحب کلے کی کرنگے ہر بندہ کرے نا چھوڑی کا موبائل تو میں اٹھا لے تو سر ٹیم ٹھیک ہے آپ کی بات بلکل درست ہے کہ وزیراعظم اگر بیتری کی جانب جاتے ہیں لگہیں بیوروکریسی آڑے آ جاتی ہے کہیں ان کے اپنی ٹیم آڑے آ جاتی ہے کبھی ان کی اپنی زید آڑے آ جاتی ہے وہ بھی وہ بھی وہ بھی معاملات ہیں لیکن بیتری کے لیے پھر جامع فیصلے کرنے پڑتے ہیں بہت بہت شکریہ جواد فیضی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے عبداللہ گل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے آج کے پرگرام میں جو کچھ آج دن بھر میں ہوتا رہا لاہور میں اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر واقعات ہیں اس پر بات کرنے کی کوشش کی نیشنل کنسنسز کتنا ضروری ہوتا ہے سیکیورٹی کی معاملات پر سیاسی بوران کسی نہ کسی طرح حل ہو جاتے ہیں اس میں عوام بھی بیچ میں پڑ جاتی ہے حکومت اپوزیشن بیچ میں پڑ جاتی ہے کوئی نہ کوئی معاملہ نکل آتا ہے لیکن جہاں پر سیکیورٹی کی بات ہوتی ہے وہاں پر نیگلیجنس ایک انچ بھی برداشت نہیں کی جا سکتی ہماری افواج پاکستان نے ہماری قوم نے کئی ہزار لوگ قربانیاں دیں جس کے بعد ہم اس نہج پہ پہنچے کہ دنیا بھر میں صرف میرا خلق پاکستان ہی وہ واحد ملک ہوگا اگر میں غلط نہیں ہوں جس نے اتنا زیادہ شاندار طریقے سے کام عرصے میں امن بحال کیا اور پاکستان میں جو روٹھی وی کرکٹ تھی وہ واپس آئی ایک چیز کے بہت زیادہ دیکھنے کی چیز ہے جب بھی پی ایس ایل ہونے والی ہوتی ہے پاکستان میں تو بھارت کو تکلیف پہنچتی ہے پچھلی پی ایس ایل اس سے پچھلی آپ دیکھ لیں تو کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے اور بھارت کی طرف سے ہی یہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو ان چیزوں پر بھی بہت زیادہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے یہ کام حکومت کا ہے سب سے زیادہ چونکہ دیکھیں ہر جگہ ہم کہہ دیتے ہیں جہاں پر گاڑیاں پھستی ہیں وہ نکالے تو آرمی آ جائے جہاں پر کشتیاں چلانی ہو تو آرمی آ جائے اگر آرمی نے یہ سارے کام کرتے ہیں تو حکومت نے پھر کیا کرنا ہے یہ خود میں ایک بہت بڑا سوال ہے پھر ہوگی آپ سے ملاقات اپنا خیال رکھئے گا